جاپانی ایسے سانڈ سسٹم ہے چینہ کی مضبط اس کی قولیٹی بہت اچھی ہوتی ہے دیکھیں یہ سونی کا ایم ہے اس کو ڈولوی کہتے ہیں یہ فور چینل کا ایم ہوتا ہے اس میں بے سٹیبل وغیرہ سب ہوتا ہے اس میں اگر آپ ایکسٹرہ سپیکر بھی چھار لگانا چاہتے ہیں چھار لگانا چاہتے ہیں دو لگانا چاہتے ہیں دو لگانا چاہتے ہیں اب چھوٹے ایم لیپیر ہوتے ہیں بلکب چھوٹے سائز کے ساتھ 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 ریڈ ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑے ریڈ بڑھ گئے ہیں ابھی وہ ریڈ نہیں رہے ہیں اسلام علیکم گائز کی حال چالیں آپ کے ٹھیک سے آکھیں خیر خیریہ سے دوستو آج میں کھڑا ہوں جیکسن مارکیٹ میں اور یہاں پر ایک شوپ ہے عبداللہ بھائی کی شوپ ہے یہاں پہ جو ہے نا جاپانی سسٹم سراؤنڈ سسٹم جو ملتے ہیں جاپانی ساؤنڈ سسٹم وہ سب یہاں پہ آویلیبل ہیں تو جیسا کہ جو بھی جو لوگ جو ہے میوزک کے لورز ہیں تو ان کے لیے یہ اچھی جگہ ہے یہاں پہ ساؤنڈ سسٹم کیا ریڈ پہ ملے ہیں فائیف چینل ٹو چینل جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہے جو چائنا کا ساؤنڈ سسٹم ہے اور جو جاپانی ساؤنڈ سسٹم ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو بھائی سے جانتے کہ یہاں پر ان کی کیا پرائیس ہے سراؤنڈ سسٹم کے فائیف چینل کے ٹو چینل کے ان کی کیسی ہوتی ہے ساؤنڈ کیسا دیتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر کریں اور آج ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا پڑی ہوئی ہے کون کون سے چینل پڑے ہوئے ایم پڑے ہوئے ہیں ان سب کی کوالٹی آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں شکرائی آپ کو اپنا نام بتا جائیں اور شوپ کا اڈریس بتائیں میرا نام عبداللہ ہے ہمارے شوپ کا نام ہے الیسوب الیکٹرونکس شوپ نمبر 5 ہمیں آپ بتائیں کہ یہ ساؤنڈ سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ جاپانی ساؤنڈ سسٹم میں ایسی کیا کوالٹی ہے کیا حساب کی دعوی ہے کس طرح پرچیز کرنا چاہیے دوست میں نے جیسے کے پہلے ویڈیو میں بھی میں نے یہ بتائیں کہ جاپانی ایسے ساؤنڈ سسٹم ہے کہ چائنا کی مضبط اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اس کے وارڈ دیکھنے پڑتے ہیں اس کے اوام اب یہ ہے کہ اگر اس کو پائر پائر ون میں بجاتے ہو تو یہ پانچوہ سپکر پائر پائر ون میں بہت اچھی کوالٹی دیتا ہے اور اگر آپ اس کو صرف سٹیریو پر چلاوکے تو دو سپکر پر اس کی کوالٹی اچھی آئی گی ہے اب بات یہ ہے کہ سپکر کے وارڈ مطابق آپ چھلانا چاہتے ہو تو یہ سسٹم مطلب اس میں چھوٹے بڑے کا ہوتا ہے اگر آپ چھوٹا سیٹ لیتے ہو تو چھوٹا سیٹ میں کوالٹی کم آتی ہے بڑے سیٹ میں زیادہ آتی ہے لازمی بات ہے اس کی کم ہوتی ہے آپ اگر ہیوی سسٹم لینا چاہتے ہو جیسے بڑے سیٹیں ہوگئے ہیں یہ سیٹ ہوگئے ہیں س پیگر ایک ایک کیwerی ساتھiddak ہے ڈاوی سوٹی کھڑے ہیں اور ڈاوی سوٹی میں بڑے اچھو آگے拍attyl کے آپ شرق کرو پر بھیدے ہیں اسے سپکر میں بھی ہوتی ہیں کہ بفل سوٹی کھڑے چاہی بڑے پر بے شوٹے ہیں جس بڑے سوٹی کھلٹی بہت اچھی ہوتی ہے اس لئے اس کو پسند کرتے ہیں تو یہ کم سے کم سسٹم کتنے کا پڑ جاتا ہے اور ہائی فائی جو سسٹم ہے وہ کتنے ہے اب اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے یہ سسٹم میں آ کر ہم یہ سپیکل لگا کی بھی پورا سیٹ یہ مطلب تیس ہزار تک سیٹ پڑے گا اس کو کتے ہیں ہائی سسٹم اب اس میں لو کولٹی اور ہائی کولٹی ہے اب لو کولٹی کا مقصد یہ اگر یہ اہم لگاتے ہیں تو اس کی قیمت تھوڑی سی کم ہوگی پچیس تک بائیس تک اتنے کی ریٹ پڑ جاتے ہیں پورا سیٹ لگے گا پورا سیٹ لگے گا پورا سیٹ سپیکر اور اہم دونوں ہوں گے تو اس کی قوالٹی کو چاہشی آئی گے اچھا کون کون سے آپ پڑے ہیں اس کے قائص اور بتائیں دیکھیں یہ سونی کا اہم ہے اس کو ڈولوی کہتے ہیں دوست یہ ڈولوی ہے یہ فور چینل کا اہم ہوتا ہے اس میں بے سٹیبل وغیرہ سب ہوتا ہے ، تو وہ دو چینل کا اہم ہوتا ہے تو شو اہم فور جب تک کیسے اہم نفati 0 ، اللہ فور اہم ہوتا ہے اگر آپ مضک جانب اس کی قول م積 سیٹ لگا ٹل لگا تو اس کی قول مموس کا حل آتا ہے είپس سنو، وہ وہ علم ہوتا ہے چلت شو؟ اپسی اہم حل آمی ہو گئے چلتے سیٹ ریکن ہیں وہ آٹھ ساتھ آٹھ ساتھ یہ ریڈ ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑے ریڈ بڑھ گئے ہیں ابھی وہ ریڈ نہیں رہے پہلے کہ ریڈ آگتے ہیں آپ کے ریڈ آگے کیونکہ ابھی مال تھوڑا مشکل سے آ رہے ہیں دوستے کرونا کے بعد آپ کو پتہ ہے تھوڑا سے مسئلہ ہوئے ہیں اس وجہ سے مال تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اور سپیکروں کے جوڑی کون ہوتی ہے؟ میں دیکھو یہ یہ منیٹر سپیکر ہے دوستے یہ منیٹر سپیکر ہے یہ جوڑی بڑھتی ہے چھوڑا ہزار کی اب اس میں چھوڑے سائز کے ہیں یہ بڑھے یہ ساڑھے چھ سات ہزار کے ہیں جوڑی بڑھتی ہے اب یہ جوڑی ہے کین وٹ کے ہیں یہ جوڑی بڑھے کی ساڑھے دس ہزار ہے یہ جوڑی بڑھے کی تیرہ ہزار کی میں نے آپ کو پہلے جیسے کہا نا کہ جس طرح کے وٹ ہوگے وہ اتنی قوالیٹی آئی گی تو قوالیٹی کے ساتھ سے یہ شرط ہے تو یہ بتائیں کہ اس کو جیسے یہ جوڑی بڑھتی ہے جیسے وہ بندہ نیا لینے جاتا ہے اس کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے تو چیک کیسے کرے گا یہ ایک نمبر کی بات نہیں ہوتی یہ جو افغان بورڈر سے آتے ہیں تو اس کی ریپیرنگ لازمی ہوتی کیونکہ اس میں کوئی ڈباش ہوا نہیں آیا چائنا کی آتے ہیں وہ ڈب اپ ایک آتے ہیں اس کی بات الگ ہوتی ہے اگر آپ اس کے دو سپیکر چلا کے دیکھو چائنا کے لگے وہ اگر چار بھی چلا ہوگے تو اس کے مضبط نہیں اس کی مقابلہ نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے اگر اس میں ایسے ہیں کہ لازمی بات ہے کوئی دکاندار ایکسچینڈ کی چیز لے کے بنا نہ ہوتا ہوں اس کو بنا کے بیچ رہا ہو تو اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں تو یہ تکلیف والی بات ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ تسٹمر کو بولو کہ یہ چیز کم ریٹ پر دے رہا ہوں تو کوئی وجہ ہے وجہ صرف یہ کہ کھلا ہوتا ہے اب کھلا ہوا پیس اور جینین پیس میں بہت فرق ہوتا ہے جینین پیس کے ریٹ تھوڑے سے ہیوی ہوتے ہیں کھلے پیس کے ریٹ تھوڑے سے کم ہوتے ہیں اچھا اس میں 5 چینل بھی ملے گا جس راؤنڈ ساؤنڈ والے ہیں یہ 5.1 ہے یہ 5.1 ہے یہ 5.1 ہے یہ 5.1 ہے یہ کتنے کا پڑھے گا یہ پڑھے گا ساڑھے تس ہزار گا خالی ایم خالی ایم جوڑی کے ساتھ پڑھے گا یہ پڑھے گا ٹھارہ ہزار گا ٹھارہ ہزار روپے گا یہ کتنے وارڈ کا ملے گا ایک سو بیس وارڈ پر چینل ہوتے ہیں گر کے حساب سے کسی وارڈ کا سسٹم بہتر ہے گر کے حساب سے دیکھو گر روم کے حساب سے لیتے ہو لوگ سترہ سی وارڈ کے لگاتے ہیں جاپانی اس لئے ٹھوڑے ہی ہے اس کی بیس کوئلیٹی اچھی ہوتی ہے بیس چلاؤ تو اس کی بہت اچھی ہوتی ہے یہ سسٹم لے لیں تو اس کے بعد بیس بیس ٹیوب لگانے کی ضرورت نہیں ہے جاپانی تو وہی بات ہے اگر آپ پڑھے پڑھے ہیں پھر آپ کو بیس ٹیوب لگانے پڑھے گی لیکن اگر آپ دو سپیکر چلانا چاہتے ہو پھر اس میں اپنی بیس زیادہ ہوتی ہے چلانے کی ضرورت نہیں پڑھے 465 اور شوق کی ٹائمنگ ہے 11.11 پر یہ کھلتی ہے مارکٹ اچھا یہ آپ نے 5 چینل کا بتایا یہ 4 چینل ہے یہ 5.1 ہے ان میں سب سے بیس پونس ہے کین بود ہے اس میں تو یاما کی اچھی ہوتے ہیں دوست وہ مہنگ ہیں آپ کو 22000 کا سپڑے گا اچھا جیسے پیسے ویسی قوالیٹی ہے اب یہ صحیح یہ یاما ہے نا دوست یہ صرف ایمپلیفیر اٹھارہ آزار کا ہے صحیح یہ 5.1 کا اچھا سیٹ ہے صحیح 5.1 کا اچھا سیٹ ہے سیلے ٹھیک ہے عبداللہ بھائی بہت شکریہ بات کرنے کا صحیح ہے شکریہ